اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے لکہ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پر ایک نئی صبح ہے دیکھیں آج نا کل والی زوروں کے جو بارش ہو رہی تھی وہ تھم چکی ہے دیکھیں دیواریں کتنی گھیلی ہیں نا ابھی بھی لیکن شکر ہے لکہ ابھی تھوڑا تھوڑا سورج نکلنا سٹارٹ ہو رہا ہے تو بس جی ناشتی کے بعد کا یہ ٹائم ہے تو میں آپ لوگوں کو ادھر موسم دکھا رہی تھی ہلکی ہلکی دوپ نکل رہی ہے بس میں نے اپنے کام سٹارٹ کر دیا ہے کل میں نے نا ادھر پائپ کے نیچے جو چھل سے پائپ آتا ہے نا ادھر بالٹیاں رکھی تھی تو یہ دیکھیں پانی میں ادھر ڈولے میں ڈال رہی ہوں نے بارش کا پانی میں نے کٹا کیا تھا بالٹی کے اندر تیہ میں جو ہے یہ ریت بیٹھی ہوئی ہے لیکن پانی ماشاءاللہ سے بالکل صاف ہوتا ہے بارش کے پانی کی بات ہوتی ہے اس سے کپڑے بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کبھی دھوئی نہیں ہے تو دھو کر دیکھیں گے تجربہ کیجئے کہ بہت اچھے کپڑے بارش کے پانی سے صاف ہوتے ہیں تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پہلے تھوڑا ویٹ کرتی ہوں جب ہاں چاد جو ہے وہ تھوڑی دل جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے نا تو پھر میں یہ دو تین بارٹیاں بارکے رکھ لیتی ہوں تو جب اگلے دن بارش رکھتی ہے میں پھر بارش کے پانی کے ساتھ کپڑے دھوتی ہوں ہمارا پانی جو ہے وہ بور کا ہے تو میں تو اس لیے ایسا کرتی ہوں بور کے پانی سے اچھے کپڑے صاف نہیں ہوتے نا تو میں اگر بارش ہو تو یہ پانی پھر کٹا کر کے ان سے کپڑے دھوتی ہوں نا تو چلیں یہ فائدہ ہو گیا بارش کا تو بس کچن کو میں دیکھ رہی تھی کچن میں برتن کافی زیادہ کٹھے تھے ناشتے کی لیکن اس سے پہلے میں نے مشین چلائی میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ نا مشین میں کپڑے ڈالتی جاؤں گی نکالتی جاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں گھر کی کلیننگ اور باقی کچن کے کام بھی کروں گی تو یہاں پہ کل بارش تھی تو بارش میں تو بچے رومز میں ہوتے ہیں اتنا زیادہ اودم مچایا انہوں نے اتنا گن کیا نا تو بہت زیادہ آج میس تھا بس پہلے میں نے کچن و خیرہ صاف کیا اور ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھی ریان کے لئے پانی بوائل کیا میں نے اس سے ابھی میں بوائل پانی دیتی ہوں نا پیٹ اس کا بہت زیادہ خراب ہے ابھی تک تو بس جی باقی کلیننگ و خیرہ میں کر رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اور یہ جو کپڑے دل گئے تھے وہ میں چھت پہ لے کے جا رہی ہوں ساتھ میں ایک خوش کپڑے لے کے جاتی ہوں اس سے تار جو ہے وہ صاف کرتی ہوں اور پھر سارے کپڑے میں نے پھیلا دیئے تھے نا اوپر تو یہاں پہ یہ تیل ہے زیتون کا تیل اس سے میں ریان کے ٹانگ کی جو ٹانگوں کی مالش کروں گی ابھی تھوڑا ٹائم تھا کھانے میں تو میں نے کہا چلو پہلے اس کی مالش کرتی ہوں نا آج یہ بہت زیادہ تھک کیا تھا نا ویک ہے تو پھر جلدی تھک جاتا ہے نا کل اس نے بہت زیتون جان تھکائی تھی تو میں نے کہا جس کی توڑی زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کروں گی اور سارے کھاراں کا ٹائم ہے بس ریان کی مالش کرنے کے بعد پھر میں جو ہے کچن میں چلی گئی میں نے کہا بھی دیکھتی ہوں کھانا تو سالم تو بنا ہوا تھا میں نے کہا صرف روٹیاں بنانی ہیں تو بس میرا کلینر ختم تھا تو سینک میں جو برتن تھوڑے بہت پڑے تھے میں نے کہا ان کو بھی دوتی ہوں یہ بوٹل جس میں کلینر بنا کر رکھتی ہوں یہ بھی کافی گریسی ہو رہی تھی کچن میں بھی پڑی ہوتی ہے تو پھر یہ اس پہ آئل جم جاتا ہے اس کو میں رگڑ رگڑ کے دھویا اور اس کے بعد میں ابھی کلینر بناؤں گی تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں یہ کلینر کیسے بناتی ہوں یہ کسین کلینر ہے مطلب ہر ایک چیز فرنیچر و خیرہ سارا کچھ شیشے میں اسی سی صاف کرتی ہوں اس میں میں نے دیکھیں ایک کلاس پانی لیا ہے اس میں میں نے میٹھا سوڈا آدھا چمچ آدھا چمچ سرف ڈالا ہے اور ساتھ ہی دو چمچ میں نے سرکہ ڈال کے تو بس اس کو مکس کیا ہے اور اب اسے میں بوٹل میں بھر رہی ہوں تو تھوڑا پانی اور میں نے اوپر سے ڈالا ہے بس اس کو ٹکن لگا کے تو مکس کر دوں گی یہ ہمارا کلینر ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھا ہے زبردست ہوم میٹ کلینر ہے یہ بس اس کے بعد میرا تواب بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو میں نے اسے جلنے کے لیے چھوڑ دیا نون سٹیک ہے لیکن میں بس اب پرانا ہو گیا ہے تو میں اسے اس کو دو لیتی ہوں اس کے اوپر سے یہ گریس چکنائی وخیرہ یہ نرم ہو چاہتی ہے تو اس کو چھوڑی کی الٹی سائٹ سے رگڑ رگڑ کے ساف کر کے تو پھر دو لیتی ہوں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی دوبارہ سے تینکیو بولنا چاہوں گی جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں خاص کر کہ انڈیا کے لوگ مجھے جو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر مجھے انڈیا کے لوگ ہی میسج کرتے ہیں اور ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون کہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن جب کمیٹس آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم لوگ یہاں سے ہیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں سبکرائب کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو تینکیو سو مچ آپ سب کا جو جس ملک سے جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں سب کا بہت 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 زیادہ تینکیو کہ آپ لوگ مجھ ناچیس کو بھی اتنا فزن کرتے ہیں خیر یہاں پہ میں دوے کی اچھی سی رگڑ رگڑ اس کی پیچھے سے بھی آگے سے بھی رگڑائی کرلوں گی اس کو ساف کروں گی اور تھوڑا پہلی دفعہ جب میں اس پہ پھر روٹیا بناتی ہوں تو پھر اس پہ تھوڑا سا میں گھی لگا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ساف ہو گیا ہے تو بس اس کو میں نے دھویا اور اس کے بعد یہ دیکھیں سوا ساف کرنے کے بعد تو یہ چولے کا برا حال ہو جاتا ہے خیر اب میں نے جو ہے اس کے پارٹس سار دیئے تھے اس کو پہلے میں خوش کپڑے کے ساتھ ساف کرلوں گی پھر تھوڑا سا کلینر ڈال کے تو اس کو میرے رگڑ رگڑ کے تھوڑا ساف کرلوں گی تو بس اس کے بعد میں روٹیاں خیرہ بناوں گی اور کھانا کھائیں گے ہم لوگ آپ سے چاہوں گی یہیں پہ اجازت ملوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کل اگر خیر خیریت رہی تو بس یہ اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بائے بائے